موسیقی مجھے بھی جو ہے وہ ایک ٹکٹ میلی اور اس ٹکٹ کو میں یوٹیلائز کرتا ہوا میں نے بھی موکہ نہیں چھوڑا اور نکل گیا تو یہ رہا ہمارا کمپلیمنٹری پاس جسے لے کر میں لائن میں کھڑا ہو چکا تھا بلکل گیٹ 3 کے سامنے اور اپنی باری کا انتجار کر رہا تھا کہ کم میں اندر جاؤں تو ٹائم ہو چکا ہے دس بس کے چودہ منٹ اور ابھی تک بھی میں لائن پہ کھڑا ہوں اور اندر میں جہاں وہ جو چکا ہے ناوی ایدار نورتاند ان ماز رگنے کیے جی چکا ہے کوئی چوئی چکا ہے جو دیں گو ایداریوکا ہے اس کی تی ہو چکا ہے مجھے 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 انڈیا نہیں آج انگلینڈ اٹھئے ہیں اسکیز می تو جیسے ہی میں ابھی گراؤنڈ پہ پوچھا ہوں تو یہاں پر ریویو لے لیا گیا ہے اور یہ ہیں انگلینڈ کے کھلاڑی اور بانگلہ دیش تو نو 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 تو دھیرے دھیرے سے وہ سٹینڈ بھر رہے تھے لگ رہا تھا کہ آج لوگ جو ہیں وہ بہت آنے والے اور ریلی ہوا بھی ایسا ہی پورا سٹینڈ جو تھے وہ موسٹلی بھر ہی گئے تھے تو میس دیکھنے کا بہت ہی زیادہ آنندہ رہا تھا لیکن یہ جو سامنے ہمارے پولیس والے بھائیاں بہت کھڑے ہوئے تھے جس سے کہ میرا سارا بیو جو تھا وہ رکھ جا رہا تھا بھائی 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 بہت دیس میں بہت حیران تھا کہ انگلینڈ اور بھانگلہ دیس میچ کو دیکھنے کے لیے یہ جو سامنے فین کھڑے ہیں یہ اسپیشلی بھانگلہ دیس سے یہاں پر آئے تھے دھوبتنی تیز تھی کہ غلہ سکرا تھا پانی کی بوٹل اندر لا نہیں سکتے تھے تو مجھے کروانی کرنے پڑے اپنی پچاس روپے کی دیکھتے دیکھتے سٹانڈ جو تھے وہ پورے ہی بھر چکے تھے میرے پیچھے کیا اوپر سب جگہ جو تھے وہ سٹانڈ جو تھے وہ بھر چکے تھے مگلہ دیسی فین جو تھے بکٹ جانے پر جو تھے بہت ہی جیدہ خوش ہو رہے تھے تو پھر اس کے بعد دل میں جوش جاگہ اور سوچا کی سوئی ہوئی پبلک کو جگہ آیا جائے اور میں نے لگانے شروع کر دیئے بھارت ماتا کے نارے اور یہاں پر ابھی جو ہے وہ سنچری ہونے باری ہے ملان کے تو ایک رن دور جو ہے ملان اپنی سنچری سے کردے ہوئی ہے تو میرے کچھ دے سیلیبریشن تو جس چیز کی سرواست میں نے کی بھارت ماتا کی جائے کنارے کے ساتھ تو اب پورے سٹانڈز میں جساں جائے سری رام کنارے گنی میں لگے تھے اور جس کو دیکھے گی بہت ہی من خوش ہو رہا تھا تو گھر کی طرح یہاں پہ بھی میری دھرم پتنی جو تھی وہ میری یہاں پہ سیوہ کرنے کا موقع نہیں چھوڑ رہی تھی تو ہر میچ کی کہانی ایک بار پھر سے یہاں پہ سامنے آدھی ہوئی فینس فینس آپس میں بھٹتے ہوئے تو کچھ انڈین فینس جو کہ انگلینڈ کے طرف انگلینڈ کو سپورٹ کر رہے تھے وہ جور جور سے شاؤٹ کر رہے تھے کہ جیتے گا بھی جیتے گا انگلینڈ جیتے گا اور ہارے گا پنگلہ دیش وہ یار چوکا سام بھاؤ سام بھاؤ سام بھاؤ اب ٹائم تھا نئے دوست بنانے کا تو میچ کے دوران یہ کچھ میرے بہت اچھے مطر بنے جو کہ یہ ہی لوکل تھے سام بھاؤ سام بھاؤ سام بھاؤ سام بھاؤ سام بھاؤ تو یہاں پر ہیٹریک بول آچکی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہیٹریک بول میں بکٹ جاتی ہے اچھے ہیٹریکmän نہیں اچھے بنگلہ دیشکی ہینے پھرzen پہ ہیٹریک بکٹ جاتی ہوئی ساکو بھاؤ ڈ tok ble کی بول میں بنگلہ دیشکی ایک اور بکٹ جو چلی کیا ہے ویراج کی آتmara東西 اور اس کے نگرہ ہے بنگلہ دیشکا ٹیکنان ملان نائز بیٹنگ برو نائز بیٹنگ برو نائز بیٹنگ برو مان آف دی مچ 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 تو اب اب لٹنداز 49 پر ان کی جو ہے وہ حافظن چیو ریوانی اور یہ ہوگی 50 ایک اور بگٹ جو ہے وہ بنگلہ دیس کی جو وہ گپ چکی ہے اور بنگلہ دیس کی جو حالت بہت ہی جیتنا تو مشکل ہے تو مستفکر رحمان جو اپنا 50 پوری کر چکا ہے تو یہاں پر فینس جو ہیں وہ باپس جاتے ہوئے بنگلہ دیس کے اور سٹینڈز بھی ہیں وہ دوری دوری خالی ہو رہے ہیں ان لڑکوں نے پوری سیم کرنگی نے ایسی تیسی فیر کی رکھی ہوئی ہے بہت ہی جانا بھی جانا تنگ ہو گیا سیم کرنیاں پہ کے لڑکوں نے ایسی تیسی 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 تی کیا بنتا ہے کیچónک کیچیکچی ہو ہو ہماتے ہیں ہوتا آفٹرمچ اب مچ کتم ہو گیا اور اب باپس ہا رہے ہیں انکر کی طرف بہت ہی اچھا مچ انجوائی کیا بہت مجھایا اب چلتے ہیں انکر کی طرف اور یار مجھے لگنی تھی کیاپ ملان سے بات مجھے نے مجھے اسارہ بھی گیا تھا کہ امجھے کیاپ مل جائے گی لیکن چلو خوبصور نیکس ٹائم مجھے آپ مجھے آپ مجھے آپ